السلام علیکم رسپیکٹر بیوئرز ایم ڈاکٹر محمد رمضان انساری اسسٹنٹ پروفیسر آف پیڈیٹرکس آج میرے ساتھ ٹویلویئر اوڈ عمر وحید ہے جو کہ ایس وولنٹیئر آپ کو نیزل سپری کے استعمال کا طریقہ بتائیں گے بہت سارے پیشنٹس کو نیزل سپری ایڈوائز ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیزل سپری نہیں ہے بلکہ یہ ڈرابس ہیں اس کو بیٹا اوپر کریں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرابس ہیں یہ نیزل سپری نہیں ہے اور اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کا میں طریقہ آج آپ کو اس ویڈیو اس شورٹ سی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اپ رائٹ سیٹنگ پوسٹر میں ہونا چاہیے آپ سیدھے بیٹھے ہوں اس کو بیٹا ہلائیں اس کے اوپر کیپ ہو اس کو نہیں ایسے پکڑیں آپ کہ ایک انگلی ہاں بلکل ایسے آپ اس کو شیک کریں اچھی طرح سے اس کو شیک کرنا ہے ایک فنگر آپ کی کیپ کے اوپر ہونی چاہیے اور ایک بوٹم کے اوپر ہونی چاہیے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے دس ایک سیکنڈ کے لیے شیک کرنا ہے اب کیپ اس کی ریموف کریں آپ سیدھے بیٹھے ہوں سٹول کے اوپر آپ اس کی ٹپ جو ہے وہ ناک کے اندر رکھیں اور سیدھا بیٹھنا ہے آپ نے ایسے نہیں نیچے کی طرف نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا سار آپ کا اوپر کی طرف ہونا چاہیے تھوڑا سا سر ایسے اوپر کی طرف دیکھنا چاہیے آپ کو اس کے اندر آپ نے جب پریس کرنا ہے تو ساتھ ہی سانس لینا ہے تاکہ پیچھے کی طرف سارا آپ کے نیزل کیوٹی میں اندر تک سپیل لگ جائے بیٹا پریس کریں اور سانس ساتھ ہی لیں لمبا اندر اسی طرح سے دوسرے ہاتھ میں آپ پکڑیں لیفٹ سائیڈ پہ لگانے کے لیے دوسرے ہاتھ میں اپ رائٹ ہوں سیدھا ہوں نوزل ناک کے اندر رکھیں نیچے سے یک دم زور سے پریس کریں اور لمبا سانس اندر کھینچیں ناک کی مدد سے مو اس وقت آپ کا بند ہونا چاہیے جس وقت آپ اس کو پریس کریں ایک دفعہ ایسے اپنے پیشنٹس کے لیے میں اس کو پریس کر کے دکھاتا ہوں اس کو جب ہم پریس کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ڈراپس نکلتے ہیں بہت سارے یہ دیکھیں اس کے اندر سے باریک دار ایک ڈراپ نکلتی ہے ایک سپری نکلتا ہے شیک کرنے سے یہ سپری اور بھی زیادہ فائن نکلتا ہے اور زیادہ جب آپ ساتھ ہی کوارڈینیٹ کرتے ہیں انہیل کرتے ہیں تو زیادہ اچھا اندر تک سپری جاتا ہے تو یہ تھی ویوز آج کی ویڈیو ریگارڈنگ یوز آف نیزل سپریس تینکیو بری مچ السلام علیکم